مصر و فلسطین اور روایات بتاتی ہے کہ جس علاقے پر جالود حکمران تھا اس کا نام امالکہ تھا اور جالود کی فتنہ پروری پوری طرح جاری تھی بنی اسرائیل نے حضرت شمویل سے درخواست کی کہ وہ ان پر کوئی حاکم یا بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں وہ ظالموں کا مقابلہ کر سکے اور دشمنوں کی لائے ہوئی مسیبتوں کا خاتمہ کر سکے حضرت شمویل نے ان سے درخواست کی منظوری کی اور اللہ سے رجوع کیا کہ تعلوت کو بادشاہ مقرر کر دیا جائے بنی اسرائیل نے جب یہ حکم سنا تو ان کے سردار مو بنانے لگے اور کہنے لگے تعلوت کس طرح ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے بادشاہیت کے لائق تو ہم ہے جو مالدار ہے جبکہ تعلوت تو قریب اور نادار ہے تراصل سرداری اور حکومت کا سلسلہ ایک عرصے سے بنی یہودہ میں چلا آ رہا تھا حضرت شمویل نے بنی بیامین سے تعلق رکھنے والے ایک قریب نوجوان کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا تھا اس لیے بنی اسرائیل کے سردار تعلوت کو بادشاہ بنانے پر راضی نہ ہوئے جب سرداروں نے زیادہ رد وقت شروع کی تو حضرت شمویل نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ شرائط کیوں لگا رہے ہو دراصل تم لوگوں نے جذبات میں آ کر جعلوت سے جنگ کرنے کی بات کی ہے اور جب عمل کرنے کا وقت آیا تو تم لوگ بہانے بنانے لگے مجھے پتا تھا کہ تمہارا یہ جوش و خروش وقت آنے پر ختم ہو جائے گا انہوں نے فرمایا کہ تعلوت ایک صاحب علم اور جسمانی طور پر مضبوط انسان ہے حکمرانی کے لیے طولت مند ہونا نہیں بلکہ صاحب علم ہونا ضروری ہے اور تعلوت میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں حکمرانی کا میار مال و دولت نہیں ہے بلکہ تدبیر جرات اور شجاہت ہے یہ سن کر پھر بھی بنی اسرائیل کے سردار جرہ کرنے لگے تو حضرت شمویل نے فرمایا نشانی اور قیادت تمہارے دینے سے نہیں ملتی بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے زمین کی حکمرانی اسی کو عطا کرتا ہے وہ بڑی وسط رکھنے والا ہے اور سب کو جانتا ہے لیکن بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا اگر تعلوت کا بادشاہ بننا من جانب اللہ ہے تو اس کی کوئی نشانی ہمیں دکھائیں حضرت شمویل نے کہا اگر تمہیں کوئی نشانی چاہیے تو وہ بھی تمہیں مل جائے گی وہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ یعنی متربک صندوق جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا فرشتے اسے دیکھتی آنکھوں سے تمہارے پاس اٹھا کر لائیں گے حضرت شمویل کی یہ بشارت بروی کار آئی اور ملائکہ نے تابوت سکینہ تعلوت کو پیش کر دیا اور تعلوت کو بہرحال بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا اب بنی اسرائیل کے نئے بادشاہ تعلوت نے جعلوت کے خلاف جنگ کا حکم دیا اور لوگوں کو نفیر عام دیا کہ وہ جنگ کے لیے گھروں سے نکلے لیکن ساتھ ہی اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ پہلے ان کا امتیان لیا جائے کون کون جنگ کے لیے موضوع ہیں اور کون نہیں تاکہ ادائے فرض سے پہلے ہی یہ تیہ ہو جائے کہ کون ثابت قدم رہے گا لہٰذا تعلوت نے اعلان کی جو جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہے وہ ایک ندی کے پاس پہنچے اور کوئی بھی ندی سے سیر ہو کر پانی نہ پیے البتہ دو گھونٹ سے حلک تر کیا جائے جو شخص اس حکم کی پازداری نہ کرے اور جی بھر کر پانی پیے گا اسے اللہ کی جماعت سے نکالا جائے گا نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر ندی کے پاس پہنچا تو بہت سے لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور کہنے لگے کہ ہم جالوت جیسے طاقتور اور صفحہ خکمران سے کیسے لڑیں گے لیکن ایک جماعت نے حکم کی پازداری کی اور ندی کا پانی نہ پیا اور اطاحت امیر کا ثبوت دیا لوگ کم تھے لیکن ثابت قدم تھے دونوں لشکر آمنے سامنے آئے بنی اسرائیل جالود سے خوف زدہ تھی اس موقع پر حضرت دعوت علیہ السلام سامنے آئے ان کی عمر کم تھی وہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک تھیلہ اور گھوپن رکھتے تھے گھوپن رسی سے بنا ہوا ایک ہتھیار ہوتا تھا جس میں پتھر رکھ کر مارتے تھے تھیلے میں پتھر ہوتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام فوراں تعلوت کے لشکر کے پاس پہنچے اور وہاں موجودہ سرداروں سے کہا کہ وہ امالکہ کے طاقتور سپہ سالار جالود کو قتل کر دیں انہیں جب تعلوت کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو نوجوان ہے یہ بھلا تعلوت جیسے دیوہکل انسان کا کیا مقابلہ کرے گا لیکن اس کا یقین اور خود اعتمادی دیکھ کر تعلوت نے انہیں جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے جالود کو للکارا جالود نے جب اپنے سامنے ایک نوجوان کو دیکھا تو وہ اسے حکیر سمجھ کر زیادہ توجہ نہ دیا لیکن جب دونوں آمنے سامنے آئے تو جالود کو ان کی بادری اور شجاعت کا اندازہ ہوا حضرت دعوت علیہ السلام نے فوراں اپنی گوبن نکالی اور یکی بعد دیگری تینوں پتھر اپنے گوبن سے جالود کے سر پر مارے جالود کا سر پاش پاش ہو گیا وہ اس کے کردن کاٹ کر تالوت کے پاس گئے تالوت نے حسب وعدہ اپنے بیٹی کی شادی ان سے کر دی اور آدھی سلطنت بھی ان کے حوالے کر دی یہ تھے حضرت دعوت علیہ السلام جنہیں بعد میں نبوت عطا ہوئی وہ بیگ وقت نبی رسول اور بادشاہ تھے اللہ نے ان پر زبور نازل فرمائے بلدان کھنے لنے دیا تو هایا جنگ کی شادید بزیادت لنے دیا خاندر دیا اور ان کے حالے والدیا اللہی آپ جنگ کی گیا سایتا ہے ہمارے والدیا